اسلام علیکم جی کیسے آپ لوگ چھکٹا کے بزار جا رہا تھا سوچ رہا تھا کہ کوئی پرندے اگر نئے نظر آئے تو کچھ نئے پرندے بھی لے لیے جائیں اور میں نے کوئی دانہ لینا تھا اپنے پرندوں کے لیے تو سوچا آپ لوگ کو بھی جو ہے نا آپ کو بتایا ہمیشہ میں مزے کرواتا ہوں بزار کے ریٹس پوچھیں گے تمام پرندوں کے قیمتیں جانیں گے ویڈیو کا آپ نے آخر تک دیکھنا ہے کوئی بھی ویڈیو کا پارٹ آپ نے سکپ نہیں کرنا آئیں بغیر باتیں کیے پر سیدھا پہنچھیں بزار سلین جی گاڑی کھڑی کر دی ہے سیدھا بزار کی طرف جا رہے ہیں آجیں چلیں وہ سارا پورا بریج کروس کر کے آئیں اوپر سے دھوپ بھی اتنی تیز ہے نا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں اور آ کے چیک کریں رش بھی اچھی خاصی پہ چلیں سیدھا اندر جا کے آپ کو ماحول جو ہے نا دکھاتے ہیں پرندوں کے بزار لیں جی بزار میں آپ رش دیکھ سکتے ہیں کہ اتنی خاص نظر نہیں آری لیکن دیکھتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیا ماحول ہے لیں جی پہلی شاپ پہ آتے ہیں تو یہاں پہ ہم کیا دیکھتے ہیں تو یہ سرگوشت کی لال آنکھوں کا جوڑا ہے کبوتر ہے اور یہ جناب پلمپ ہیٹ ہے ابھی بچے ہیں پٹھے ہیں اور یہ خمرے اور یہ اسٹیلینٹ ہوتے ہیں کچھ اور یہ دیکھتے ہیں اسٹیلینٹ ہے تو یہ برمار کبوتر ہے اور یہاں پہ ابھی پلوٹ یہ چیزیں ہیں باقی انڈے وغیر آپ کو پتا ہے یہاں پہ کافی زیادہ ہوتے ہیں پھر چلیں اب آگے جا کے دیکھتے ہیں یہاں پہ کبوتر بڑے پہرے پہرے ہیں چیک کر رہے ہیں لاو برڈ بھی ہیں سنتی سو تین ازار یہ سی ازار پہ کا جوڑا ہے اور یہ سات سر پہ کا جوڑا ہے ٹھیک ہے باقی انڈے وغیرہ بھی ہیں یہاں پہ جناب دانا وغیرہ ملدہ چلیں آگے چلتے ہیں وائٹ لیئر مرگیاں بھی آئے بھی چیک کر رہے ہیں یہ دبل زردی والا ہے انڈا کالے بھی آگے کیا ریٹ تھا دبل زردی کاجی ابھی کام ہویا بھائی کتنا ہوگیا پہلے چھے سو پچاس تھا ابھی پانسو ہوگیا پانسو ہوگیا اور یہ دوسرے دیسی یہ والے پہلے تھے پانسو یہ چار سو ہوگیا سور پہ مرگیاں کس طرح دیسی مرگی مہنگی ابھی گیارہ سور پہ ہے یہ بھی سور پہ کام ہوگیا گیارہ سور پہ کلو یا پیس اچھا ہوں یہاں پہ ح Lindี้ مرگی یہ سین مرگی سب آرہ سو ستة کیا ہوا ہے اور یہ سفید دولہ چھے چھے سور بیٹر ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سن جی آگے دکھاتے ہیں آپ کو سن جی احسن بھائی کی شاپ پہ آئیں آپ کو چیک کراتے ہیں یہ چیک کریں یہاں پہ لوب بٹ بغیرہ کی ورائیٹی کافی ہوتی ہے اور آپ کو باقی سارے چیک کراتے ہیں ریٹ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر چاند سکے ہوں تو یہاں پر جناب کچھ جاوہ کے پیش پڑے میں یہ بھی چیک کرتے ہیں میرا دل ہے اس میں سے کوئی ایک لے لیتا ہوں ایک اس میں سے شاید ہم لے لیں کیونکہ میرا پانچ پڑے میں ہیں تو ایک لے لیں گے چھے ہو جائیں گے تین جوڑے ہو جائیں گے تین جوڑے پورے ہم کر لیں گے یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں ماشالا کافی پہرے پہرے جاواز ہیں اور یہ مجھے کون جاوہ کا پیش لگ رہے لیکن میں اگر غلط نہ ہوں تو ایک کون جاوہ بھی لے لیں گے اور یہ جی کینری اور سپنچز وغیرہ پڑی ہی کافی بار لب برڈز وائٹز بلیک آئیز میں ہیں اور یہ بھی ہیں سمپل لب برڈز ہیں لب برڈ لب برڈ لب برڈ یہاں پر جناب پھر لب برڈ بھی ہیں یہ چیک کریں جی رمپ بہت عالی قسم کی جو اینا ورائٹی ہے یہ ریڈ آئیز ہیں ان کے ایلو والی جو ہیں اس میں ریڈ آئیز ہیں اور یہ وائٹ رمپ ہیں جو وائٹ رمپ ہیں اس کے پندرہ ہزار قیمت ہے اور اس کی ساترہ ہزار پہ پیر کی بتا رہا ہوں میں دونوں کو یہ پندرہ ہزار پہ کا پیر مل دے گا اور یہ ساترہ ہزار پہ کا پیر مل دے گا اور یہ آتا ہے ایک اور رمپ ہے یہ ڈفرنٹ کلر ہے آپ کو دکھانے ہی کوش کرتا ہوں یہ نیچے دوسرا پیس ہے اور یہ ساڑھے اٹھانہ ہزار پہ کا کہہ رہے ہیں اور یہ اوپر آگے لوری کا پیر لوری کا پیر بتا رہے ہیں پچاسٹی ہزار پہ کا پیر مارسلہ پھول لگاوا پیر ہے یہ تھی ایسن بھائی کی شاپ آگے دکھاتے ہیں بھاب کو سامنے کچھ نظر آ رہے ہیں مجھے کوئی چوزے شیوٹ چوزے اور یہ مرگیاں شرمیاں ہیں شیوٹ چوزے سامنے جی آگے آپ کو چیک کرواتے ہیں چیک کریں جی مرسلہ بہت ہی خوبطور ہے یہ کون سی نسل ہے لالہ ریسر ہے ریسر ہے پتہ نہیں کیا یہ کوئی فینسی کبوتر اور پیسی وائیڈ بھی ہیں ان کے پاس یہ کتنے کا ایک ہے ہزار رپی کا پیس مل جائے گا ہمارے سادے پاکستانی ہمارے کوکٹیل 35 رپے گا یوڑا مل جائے گا وائیڈ بھی ہے مادی ہے اور گرے والانار ہے باقی پنجروں کی آپ ورائیٹی جائے رہے ہیں ماشاءاللہ کس میں زبردست قسم کے پنجریں ہیں یہ ڈبل منزلہ ہے اور یہ آگیا آپ کے سیمپل یہ آگیا علی کیس کے کھل جاتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں ڈیفرنٹ سائز ہے ماشاءاللہ ورائیٹی بہت اچھی آئی بھی ہے اور یہ پینچیز اور جعوہ وغیرہ کے لیے بریڈنگ باکش ہیں اور یہ دیکھیں را اور اپنا گری پیرٹ وغیرہ کے لیے بیسٹ آئی ہے اور یہ کیا ہے جی یہ کیا ہے یہ کس ہوتے بچہ ہے بیٹھا ہوا اور اس طرح تیتروں کی جو ہے یہاں پر اچھی خاصی ورائیٹی ہے اور بھائی سے نمبر بھی لیتے ہیں نمبر جلدی سے بتا دینا 03-1115681531 یہ میرا وٹس اپ لنبر ہے راستہ کریں اس کو پینہ وغیرہ چاہی ہو جو پرندہ چاہی ہو انشاءاللہ ہول سیل ریٹ میں ملے گا پرندہ اور پنج ریٹ تمام ہول سیل ریٹ کے پر ہول سیل پر ملے گا جو پرندہ چاہی ہو جو کے چاہی ہو ہول سیل پر ملے گا ہول سیل پر ملے گا جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پورے بزار میں یہی جو ہیں انہی کی کیجز جاتے ہیں سارے لوگ انہی سے خرید کے پھر اپنی دکانوں پر بیشتے ہیں یہ ان کی شاپ ہے G133 G134 یہ بھائیں ہیں ان کے پاس یہ مرگوں کے رکھنے والا بھی ہے لکڑی کے کیجز بھی آپ کو مل جائیں گے اگر آپ کے پاس کام رینج میں دیکھنا چاہ رہا ہے تو لکڑی کے مل جائیں گے اور یہ آپ کو ساڑھے چھ ہزار بک ہے یہ باقی آپ ان کو کال کر کے یہاں کے ریٹ مزید اور بھی کام کرا سکتے ہیں یہ ماشاء اللہ ہاتھ سے آ رہا ہے یہ دیکھیں جی کتنا خوبصورت کلر کرتا ہوتا ہے سیلین کی بلو والا ہاتھ سو روپے اور پھر یہ دوسرا یہ چیک کریں یہ کلر تھوڑے سے ذہر ہوتے ہیں کامی نظر آتے ہیں میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کو دکھایا جائے چیک کریں کتنا خوبصورت ہیں یہ آپ کو ملیں گے یہ ہی آٹھ سو روپے ساتھ سو روپے کے جوڑی ہے یہ چیک کریں بڑی ڈیفرنٹ اسم کی مرگی ہے میں نے سوچا یہ بھی آپ کو دکھائی گا لیں دیکھیں جی آپ کو دکھاتے ہیں ہم کچھ کبوتر بھی آج یہ چیک کریں لکھا کبوتر ہے یہ کتنے کی جی چاچو ہزار روپے کا ایک بتا رہے ہیں اور یہ کون سی نسل ہے جی یہ چینے چینے پاکستانی چینے ان کو بولتے ہیں تو ان کی کیمت ہے جوڑے کی پندرہ سو پندرہ سو روپے کا جوڑہ اس میں سے مادی کون سی ہے چینی یہ مادی ہے اور یہ ناریجی اور آگے دکھاتے ہیں یہ کون سی کبوتر ہے جی یہ ریسر ہے پتھے ہیں ابھی یہ یہ دو پچے ہیں اور ایک بڑا جوڑہ ہے یہ کس طرح جوڑہ اور پتھے ہیں سمیت یہ سارے بتا رہے ہیں جی تین ہزار پہ کا ہے اور یہ بھی ریسر ہے یہ بھی ریسر ہے یہ جوڑہ کس طرح ہے یہ پچی سو کا ہے یہ پچی سو کا جوڑہ میرے گا بڑا خوبصورت جوڑہ ہے اور یہ کون سی ہے جی یہ اوائی ہے اوڑنے والے ٹیڈیوں میں اچھا ان کا کیا ریٹ ہے یہ تین ہزار پہ جوڑہ بتا رہے ہیں اور یہ کون سی نسل ہے جی یہ بھی ریسر ہے یہ بھی ریسر ہے کتنے کا یہ پندرہ سو کا ہے اور یہاں پہ بھی اڑنے والے کبوتر ہیں یہ بھی کچھ اسی طرح کبوتر ہیں یہ شیرازی ہے یہ شیرازی ہے یہ شیرازی یہ چار ہزار کا جوڑہ ہے چار ہزار کا جوڑہ اور دو ہزار پہ کا ایک پیس اور یہ کون سی نسل ہے پالش اور یہ کس طرح جوڑہ پالش کا چار ہزار پہ جوڑہ چار ہزار کا جوڑہ یہ انہوں نے اپنے لئے مرگی رکھی بھی ہے گھر کے شوق کے لئے لے جا رہے ہیں چیک کریں جی آپ بھی چیک کریں یہ چیک کریں جی آپ کو مزید اور دکھاتے ہیں شیور چوزے یہ شیور چوزے اب آپ کو دکھاتے ہیں بٹا کے بچے بلکل چھوٹے چھوٹے میرے خواہ سے دو تین دن کے ہوں گے ایسے ہی ہیں نا جی دو تین دن کے ہوں گے یہ ساڑھے چھے سرپے کا جوڑہ بتا رہے ہیں خوبصورتی ہیں ان کی لیے جی ایک اور شاپ کے پر آئے ہیں یہاں پر کینری ہے کافی زیادہ خوبصورت ہے اور یہاں پر بلیاں بہت ہوتی ہیں یہ چیک کریں یہ بلی چیک کریں اور یہ بلی کا بچہ ہے اور یہ وائٹ بلی ہے بہت ہی آلہ اور یہ در کبوتروں کی نسلیں چیک کریں گے ہاں پہران رہ جائیں گے چیک کریں اتنا موٹا اور اتنا بڑا کبوتر ہے نا اور یہ چیک کریں یہ سائز ہی دیکھ کے بندے کا ایک دفعہ دل ہل جاتا ہے یہ بھی بہت بڑا ہے یہاں پر لوف برٹ بھی ہیں کافی سارے اور یہ چیک کریں ایگزیبیشن سائز گئے اور شیلینت ہوتے ہیں اور 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 بلیاں یہاں پر دیکھیں اور بھی ہیں یہ بھی بلی یہ بھی بلی وہ بھی بلی اس چاری کی آنکھ کو کچھ گیا بٹے رہے ہیں لیں جی آپ کو دکھاتے ہیں خرگوش کے بچے ماشاءاللہ خوبصورت خوبصورت کیوٹ کیوٹ یہ جوڑا بتا رہے ہیں کہ ہزار پیکہ مل جائے گا ایک ہزار پیکہ جوڑا یہ دو ریڈ آئیس کے خوبصورت خوبصورت بچے اب پیارا یہ بھی ہے یہ بھی بہت پیار ہے چیک کر دیں آپ بہت سیورٹ ہوتے ہیں اچھے نرم ملائم ہے یہ کہ میں آپ کو دیا ہے باقی کموتر اور بھی آئیں یہ تو اس میں مرکاتے گھر بنائے انڈے دیئے میں اس نے واہ دیوہ بچے نکالے میں چیک کرتے ہیں ماشاءاللہ ایک بچہ نکلا ہے اور ایک انڈے میں بچہ نکلنے والا ہے چیک کریں یہ چیک کریں یہ جوڑا کتنے کا ہے یہ پچی سو کا جوڑا ہے پچی سو کا جوڑا ہے فل جوان جوڑا ہے بڑا بریٹر جوڑا ہے ماشاءاللہ بہت بخصورت ہے لیں مچھلی کی شاپ کے اوپر آ چکے ہیں جی فیفٹی نائن اور جی فیفٹی ایٹ اور جی وان فیفٹی نائن پہ بارہن سو روپے بارہن سو روپے اور یہ آٹھ سو آٹھ سو آٹھ سو کی چیک کریں اور یہ جناب ساڑھے پانچ ہزار پر کی آپ کو یہ ٹرٹلز مل جائیں گے اور اس میں ایک بڑے والا ٹرٹل بھی ہے چیک کریں یہ لوکل ہے اور یہ سارے تھائی امپورٹ ہیں اور یہ چیک کریں نو سو روپے کا جوڑا اور یہ شارک ہے کار بھی پانچ ہزار پر کیا ہے اور یہ کپیز ہے جی یہ کپیز کی جوڑے ہیں بھائی نکال رہے ہیں اپنے لئے بھائی نکال رہے ہیں یہ اصل تھائی لینڈ کی ہے لوکل سو مل جاتی ہے تھائی لینڈ کی طرح خوبصورتی ہیں اور یہ دیکھیں مولیز ساڑھے تین سو ساڑھے تین سو مناسب ریٹ لگایا بٹا فشا فیش اپنے دیکھوں کہ ان کے چار سن کی بیٹا آئیں گی اچھا اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ٹھیک ہو گیا یہ چیک کریں بیٹا اب ان کے بعد ٹوٹل چار سے پانچ پیس رہ گئے ہیں ماشاء اللہ خوبصورتی یہ در لال لال پیسیز رہ گئے ہیں بہت خوبصورت ہے یہ لال بھی نہیں ملتے عام دنوں میں یہ بلو صرف آپ کو ملتے یہ چیز بھی نہیں آپ کا ملے گی یہ سارے امپورٹ کا مال ہے نا تب آپ کو یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں ورنہ نورملی ہے ہی نہیں یہ اس طرح یہاں کی سیٹویشن اور یہ ان کے پاس بڑی بڑی جو اینہ مشلیاں ہوتی ہیں ٹیک کریں یہ سٹاک میں ان میں رکھی ہوتی ہیں یہاں پر سوڑے سائز میں ہوتی ہیں کچھوہ لوکل نہیں پڑھا ہے اور یہ ان کے پاس ٹوائز وغیرہ ساری چیزیں جانے ہیں ان کے پاس سرے جی ہم اپنا دانہ بھی بنوار رہے ہیں دانہ لیتے ہیں پھر واپسی گھر کی طرف نکلتے ہیں یہ مرگی جاتے جاتے ایک بھائی لینے آئے تھے مجھے ملی ہے تو یہ میں نے مرگی خریر لیے چیک کریں تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب مست کیجئے گا ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ